السلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آپ میرے چینل دیکھ رہے ہیں تیکنیکل زبہر شاہ دوستو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو میں آج ہم نے ایک انبوکسنگ کرنی ہے ہمارے پاس دینی کی ایک 4K Ultra HD ڈیوائس ہے جو کہ آج ہم نے اس کی انبوکسنگ کرنی ہے اور ڈیوائس بہت اچھی ہے لیٹس ڈیوائس ہے اور اگر آپ کے پاس ایک ٹی وی ہے جو کہ سمارٹ ہے یا سمپل میں ہے اگر آپ اس کو انڈروائیڈ بنانے چاہتے ہیں اور آپ کا بجٹ اتنا نہیں ہے کہ آپ ایکسپینسیو ایلی ڈی پرچیز کر سکے ہیں آپ کا بجٹ اگر اتنا نہیں ہے کہ آپ ایکسپینسیو 4K ایلی ڈی انڈروائیڈ کے اندر پرچیز کر سکے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے تو آپ کے لیے ایک میں انڈروائیڈ 4K Ultra HD باکس لے کر آیا ہوں جو کہ بہت اچھی کوالٹی میں ہے اور اس کی سپیسیفکیشنز میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کی انڈباکسنگ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو قائلنی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گیا اس کو ہم جلتی سے کرتے ہیں انڈباکسنگ انڈباکسنگ کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طریقے سے ہمارے پاس نکل کے آتی ہے تو چلیں جی اس کی انڈباکسنگ کرتے ہیں یہ ڈیوائس آپ کے سامنے ہے ڈینی کی ہے انڈروائیڈ باکس ہے اے ایکس ہنڈرڈ اس کا موڈل نمبر ہے اور اگر ہم اس کی ریم اور روم کے بعد کریں فور جی بی ریم اور تھرٹی ٹو جی بی اس کی سپیس ہے وائ فائ اس کے اندر ہے انڈروائیڈ ٹی وی ہے اور انڈروائیڈ ورزن کے بعد کریں تو نائن پوائنٹ زیرو ایچ ڈی ایم آئی ہے اس کے اندر پورٹ ہے پڑی اور ایچ ڈی ایم آئی کیبل لگا کے آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کا فور کے الٹر ایچ ڈی کے اندر ہے یہ سامنے انڈروائیڈ باکس اس میں لکھا ہوا ہے اور اس کے کچھ سپیسیفکیشنز ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک عدد ریموٹ ہے جو کہ اچھی کوالٹی میں نکل کے ہمارے پاس آتا ہے جی اس میں ہمارے پاس یہ اس کے مین بٹنز ہیں یہ چھوٹا سا ایک ریموٹ ہے لیکن کوالٹی میں مجھے ٹھیک نظر آ رہا ہے یہ اس کا ریموٹ ہو گیا اس کے بعد ایک ہمارے پاس جی ایچ ڈی ایم ای کیبل جو کہ اچھی کوالٹی میں مجھے فیلڈ ہو رہی ہے آپ کے پاس کوئی ٹی وی ٹیونر ہے یہ اس میں انسٹرکشن ہے کہ آپ نے اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے پیپر ورک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ اس کا چارجر ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور وائس ہمارے پاس اس طریقے سے نکل کے آتی ہے یہ ڈیوائس آپ کے سامنے ہے اس کے پیجے ذرا اتارتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ ڈینی کی ڈیوائس دور سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے اگر ہم اس کی بیک پورٹس کی بات کریں دیکھیں ایک ہمارے پاس پاور کیبل ہے اس کے بعد ایچ ڈی ایف یو ایس پی پورٹ ہے اور ایک اس کے اندر ایچ ڈی ایم ای کیبل ہے اور ایک انٹرنیٹ کے لیے ایک انہوں نے دی ہوئی ہے آپ کو پورٹ دی ہوئی ہے دوسری سائٹ پہ اس کے ایک ایچ ڈی ایم ای پورٹ ہے اور دو یو ایس بی ڈرائیوز بھی لگی ہوئی ہیں یہ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ڈینی کمپنی کا ای ورنٹی کارڈ بھی ہمارے پاس ہے اگر کسی قسم کا ایشو ہو جاتا ہے ہارڈ ویئر سوفٹر کے اندر تو ہم اس کا کارڈ کے دور اگر ہم اس کو کلیم بھی کر سکتے ہیں جمورٹ کدر ہے دوستو یہ ابھی ہم نے سیٹ اپ کر لیا ہے اب یہ ہمارے پاس انڈرویڈ ابھی سیٹ اپ اوپن ہو رہا ہے جی گوگل پلے ہے اور ساتھ اگر ہم دیکھیں یہ یوٹیوب فور کے لکھا ہو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد گوگل کروم براؤزر ہے اس کے بعد می ایپس ہیں آپ اس میں جو بھی ایپس کرنا چاہیں می فائلز اچھا اس کے بعد آرکی ایم سی پلیئر ہے نیٹ فلیکس ہے اور ادھر سے اگر ہم نیچے جائیں تو جو بھی آپ چیز ایڈ کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے ابھی اس کو نیٹ سے بھی کنیکٹ کرتے ہیں ابھی جی جلتی سے نیٹ تیر پاس نہیں ہے پاس کی ہے سکتے ہیں بلکل وہی ہے جیسے میرے والا سیٹ اپ ہے ککل دو بھی یہ سالی بھی سیٹ اپ ہے اچھا نیٹ ورک پہلے دوستہ یہ ہم نے سیٹ اپ کر لیا ہے اور یہ ہمارے سامنے گوگل پلی سٹور اوپن ہو گیا ہے اور اس میں جی میل آئی ڈی ہم نے دے گیا ہے اب اسی طرح یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایپس ہیں اب جو بھی اپنی مرضی سے آپ ایپس کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں یہ فیس بوک ویل سی پلیئر یہ سارے ہم اس کی گوگل براؤزر میں جائیں تو یہ گوگل براؤزر ہے ایکسیپٹ یہ دیکھیں گوگل براؤزر بھی ہمارے پاس کھول گیا ہے اور اس کے اندر جب آپ ماوس جوز کریں گے وہ زیادہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گے آپ یہ گوگل میں کوئی بھی چیز لکھنا چاہے آپ لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا دیکھیں یہ وکی پیڈیا یہاں پہ آ گیا ہے اس میں اب ہم اس کا about میں دیکھتے ہیں device کے بارے میں اچھا یہ version ہے اس کا Danny AX100 اور یہ دیکھیں version گوگل version 9 android اس کے بعد back میں آئیں اچھا جی اس کے بعد ہم اس کی date bluetooth اور اگر ہم اس کی storage کے بعد کریں تو یہ دیکھیں 32 GB اس کی storage شو کر رہا ہے اس کی اور اس کے علاوہ آپ اس کی security لگا سکتے ہیں اس کو reset کر سکتے ہیں screen saver یہ دیکھیں اس کے screen saver ہے جی یہ ساتھ my files میں جو 32 GB کے memory ہے یہاں پہ شو ہوتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ internal flash ہو کر اگر آپ SD guard لگائیں گے ساتھ تو یہ SD guard لگے گا اچھا ابھی اس میں کیونکہ کچھ نہیں لگا ہوا ہم نے اس کے اندر کچھ نہیں ڈالا ہوگا اگر اس میں ڈالیں گے تو یہاں سے آپ اس کو ساری چیزیں آپ play بھی کر سکتے ہیں ہماری آج کی unboxing یہ تھی ہماری device danic 4K ultra HD device تھی جو کہ اس کا result بھی بہت اچھا ہے اور اس کی specifications آپ نے دیکھیں جس میں 4 GB RAM ہے اور 32 GB اس کی space ہے اور 4K کے اندر ہے اور اس کی جو ہے speed بھی کافی اچھی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کے پاس ایک simple میں LED ہے یا پھر smart کے اندر ہے تو آپ اس کو 4K اندرویڈ بنانا چاہتے ہیں تو danic device آپ کو market میں مل جاتی ہے اور بہت اچھی budget range کے اندر مل جاتی ہے اگر ہم price کی بات کریں تو اس کی آپ 8000 کے اندر آپ کو مل جائے گی آپ اس کی danic کی ویب سائٹ کے اندر جا کے اس کو purchase کر سکتے ہیں اور آپ کو within 2-3 days کے اندر آپ کی گھر میں deliver ہو جائے گی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری جو آج کی ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگ ہے تو ویڈیو کو like کر دیں چینل پر خوش رکھیں ماباپ کی عزت کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات